موسیقی دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز میں بہت سے ایسی جابز اویلیبل ہیں جن کے اندر کام کر کے آپ بہت اچھی اماؤنٹ کما سکتے ہیں گرافک ڈیزائن انہی تمام سرویسز میں سے ایک سرویس ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بلکل بھی غلط نہ ہوگا کہ گرافک ڈیزائن آن لائن فریلانس مارکٹ پر بکنے والی سب سے زیادہ بکنے والی سرویسز میں سے ایک سرویس ہے جیسا کہ ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پر ایس اگرافک ڈیزائنر اچھے طریقے سے کام کرنا سکھایا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ آپ آن لائن فریلانس مارکٹ میں کام کر کے نہ صرف اپنا نام کما سکیں بلکہ اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں تو چلے آئیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کورس کے اندر کیا سیکھنے والے ہیں اور کیسے سیکھنے والے ہیں دوستو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس کورس کو تین بیسک پوشنز کے اندر ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اس میں سے جو سب سے پہلا پوشن ہے وہ ہے تھیری کا یہ نہیں بلکل بھی مت گھپ رائیے نہ تو میں آپ کو کوئی کتابیں رٹوانے والا ہوں اور نہ ہی کچھ یاد کرنے کے لیے کہوں گا دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کرنے کے لیے اس کے قوائد و ضوابط کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہے یا انجنئر بننا چاہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے میڈیکل اور انجنئرنگ کے رولز اور پرنسپلز کو سمجھنا ہوگا گرافک ڈیزائن کے ساتھ بھی بلکل یہی کیس ہے اگر آپ اچھے گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ گرافک ڈیزائن کے ان تمام کونسپس کو سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو گرافک ڈیزائن میں کام کرنے میں مدد دیں گے تو یہ جو پہلا پورشن ہے تھیری کا اس کے اندر ہم گرافک ڈیزائن کے ان تمام ایلیمنٹس اور پرنسپلز کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے جن کو سمجھنے کے بعد آپ گرافک ڈیزائن میں بہت آسانی کے ساتھ بہت اچھی جابز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا سیکنڈ پورشن آتا ہے سوفوئر جی آپ سب لوگ جانتے ہیں گرافک ڈیزائن سوفوئر کے بغیر بلکل ادھوری ہے تو اس پورشن کے اندر ہم لوگ ان تمام سوفوئرز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کو لرن کر کے آپ لوگ ایز ایک گرافک ڈیزائنر بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں جن سوفوئرز پہ ہمارا فوکس رہے گا اس میں اڈوبی الیسٹریٹر اڈوبی فوٹو شاپ اور اڈوبی ان ڈیزائن شامل ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوفوئرز کے اندر موجود ٹولز اور تمام امپورٹنٹ فیچرز کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کو اچھی طریقے سے پریکٹس بھی کریں تو چلیں اب چلتے ہیں ہمارے اس کورس کے آخری حصے کی طرف جس کا نام ہے پریکٹس جی ہاں جب آپ لوگ گرافک ڈیزائن سے جڑے ہوئے تمام اہم کونسپس کو بھی سمجھ چکے ہوں گے اور گرافک ڈیزائن میں امپورٹنٹ سوفوئرز کو بھی لنگ کر چکے ہوں گے تو پھر ہم پریکٹس کریں گے ان تمام اسائنمنٹس کی اور ان تمام جابز کی جن کا سامنا آپ کو آن لائن فیلانس مارکٹ میں کام کرتے ہوئے کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ پوسٹر ڈیزائن کرنا ویب سائٹ ڈیزائن کرنا اور بہت ساری ایسی دوسری جابز جو کہ آن لائن فیلانس مارکٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ گرافک ڈیزائنرز کے لیے اویلیبل ہیں یہی نہیں اس کے علاوہ انڈ کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی آرٹ موومنٹس اور کچھ ایسے گرافک ڈیزائنرز کے بارے میں بھی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا جن کے بارے میں جان کے آپ اپنے گرافک ڈیزائن کے سکل کو اور کونسپس کو مزید امپروف کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح ہاں ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ایک بلینڈ ثابت ہوگا تھیری کا یعنی کہ کونسپس کا سوفیر کا اور پریکٹس کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کورس کے اندر میرے ساتھ بہت کچھ لرن کریں گے اور انشاءاللہ تعالی انجوائی بھی کریں گے موسیقی